موسیقی ساٹھ برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ساٹھ برس دعا مانگی اولاد دے دے اولاد دے دے اولاد دے دے ساٹھ سال کے بعد اولاد ہوئی چوراسی سال کے عمر میں اسی سے چوراسی برس کی عمر میں درمیان بچہ ہوا ہے جب وہ پانچ سے دس سال کا ہوا ہے اور ابراہیم نائنٹی کراس کر گئے ہیں نائنٹی کا بیریئر کراس کر گئے ہیں جب مرغی کو زبہ کرتے بھی ہاتھ کام پیں نوے برس بانوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبہ کر سکتا نوے برس بانوے سال کا بڑھڈا تو مرغی نہیں زبا کر سکتے تو اس کو کاجارہ بچہ زبا کر مینہ کے پہاڑ سکتہ تاری ہے ہوائیں تھم چکی ہے سورج مدہوش ہو رہا ہے آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ رہیں اور ان کے سانس اٹک رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ بڑھا کر جائے گا 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 کیا یہ اپنے بچے پر چھوڑی چلا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا الفاظ تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اسی چوراسی سال کے بڑھے ہیں نوے سال کے بڑھے کیا یہ الفاظ کیا یہ عدب والے الفاظ ہیں انبیاء کرام کے شان میں استعمال کرنا پھر نوے سال کا بڑھا جو مرغی زبا نہ کر سکے وہ بچے کو کیسے زبا کرے اللہ اکبر ارے تاریخ جمع صاحب آپ کو یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالی نے حکم دیا تھا یہ تو حکم الہی تھا خواب کے ذریعے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جائے تو نوے نہیں اگر نو سو سال کی عمر بھی ہو جائے چونکہ اللہ کا حکم تھا ان کی طاقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی توانائی میں قوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ اللہ کا حکم تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے سال کا گوٹا جو مرغی زبا نہ کر سکے بچے کو کیسے زبا کرے گا کیا یہ بے عدبی نہیں ہے کیا یہ الفاظ عربیاء کرام کے شان میں استعمال کرنا جائز ہے آپ کو یہ جاننا چاہیے غالباً آپ نے عقائد کی کتابیں نہیں پڑی عقائد کی کتابوں میں واضح طور سے لکھا ہے انبیاء کرام علیہ السلام والتسلیم کی شان میں ان کے کسی بھی الفاظ کو ان کے کسی بھی عمل کو ان کی سنت کو تحقیر کے نظر سے دیکھنا یہ کفر ہے تو عقائد پہلے پڑھا جائے اس کے بعد آپ بیان کے لئے آگے بڑھئے اور سب سے پہلے بیان کرنے سے پہلے علم دین حاصل کریں سنن علماء سے علم دین حاصل کریں تاکہ آپ اپنا عقیدہ بھی بچا سکے اور دوسروں کا عقیدہ بھی بچا سکے اور میری گزارشیں عوام سے اے میرے محترم معزز بھائیوں اور بہنوں آپ کسی کی بھی تقریر سنیں سب سے پہلے ان کا بیگراؤنڈ دیکھ لیجئے اگر وہ وہابیوں سے تعلق رکھتے ہیں اگر ان کے آسات ازامیں اہل حدیث وہابی ہیں اور وہ انہی کو مان کر انہی کی باتوں پہ عمل کرنے والے ہیں اگر ایسے لوگ ہیں جو دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے عقائد کفریہ عقائد ہیں ان کو اچھا جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تقریر ہرگز نہ سنیں ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھیں اس لیے کہ ایمان کا خطرہ ہے جیسے مسئل مشہور ہے نیم حکیم خطرہ جان نیم منلہ خطرہ ایمان یہ سب نیم منلہ ہے جن کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑھ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہمارے عقید اور ایمان کی حفاظت فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کے جو سچے پکے صحیح عالم ہیں ہمارے عقید اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور آخر دعوانا الحمدلہ اللہ رب العالمین والسلام علیکم